وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خان ہن جی تو کیا حال چال آپ سب کے میرے سسرال والے جو ہیں نا آج کے دن پہنچ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وہ کل شام کو چھے بجے روانہ ہو چکے تھے کراچی سے اور وہ ابھی ملتان پہنچ چکی ہیں ملتان میں یہاں تک آنے میں ان کو تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جیسے پہنچیں گے میں ان کو پیکر لوں گا شہر سے تو وہ ابھی بس پہنچنے والی ہیں تو میں نے ابھی ان کو پیکر نہیں بھی جانا ہے مہمانوں کے آنے سے پہلے نا میں نے اپنے پلاٹ کی جو گارڈن تھا نا اس کی صفائی کروا دی ہے کٹنگ کروا دی گراس کی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو جی الحمدللہ کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اور اتنا پچارا لگ رہے ہیں ابھی کیا بات ہے پہلے بہت بڑا بڑا گھاس تھا کہاں سے بڑا کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا تو وہ پھر ایک جیسا نہیں تھا تو میں نے سوچا ابھی میں نے صبح صبح اٹھ کے مالی کو کال کی دی اور یہ دیکھیں یہ بھی بنا دی ہے اور سارا جو ہے گاگام میں نا اور سارا گارڈن کو نا ایک دم سے سجا دیا گیا ہے الحمدللہ اور بس ابھی دو ہےنا میں بھی جانے لگا ہوں جی اپنے سسرال کو پیک کرنے کے لیے شہر اپنے سے تو وہ میرے خیال سے بس پہنچنے والے ہوں گے تو بس میں بھی یہاں سے نکلتا ہوں تو وہ بھی پہنچنے والے ہیں اور بیگام آج بہت زیادہ خوش ہے اور بیگام پر ساتھ ساتھ بچے الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں بھئی الحمدللہ چونکہ وہ کافی ٹائم کے بعد ہے جب ہمارے بھائی کی شادی ہوئی تھی اب بھائی فردوس کی شادی ہوئی تھی کوئی ایک سال میرے خیال سے ہو گیا ہے وہ یہ مکھی تیاری خیر یار تو وہ جب آئے تھے تو پھر وہ آ رہے ہیں جی ابھی یعنی کہ ایک سال سے تھوڑا زیادہ آپ کے علو ٹھیک ہے تو وہ لوگ الحمدللہ بس پہنچنے والے ہیں بس چلتے ہیں ان کو پیک کرنے کے لیے بھی میں بھی نکلتا ہوں بس پھر ان کو پیک کرنے کے لیے پیک کر کے آ جاتا ہوں تم جب تک افطاری کی تیاری بھی کرنے سپیشل قسم کی اور کھانا بھی سپیشل بنانا ہے آج انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سارا پریپیشن جو بھی ہے وہ مجھے سمان لے کے دے دو یا مجھے میسیج کر دینا میں سب سمان لے گیا آج ہوں گا آج کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے گرانٹ افطاری کریں گے آج ہم ان کی انشاءاللہ یہاں بھی کہ کیا بنا رہی ہو ویسے سوئی ڈش میں نے کہا یہ پہلے بنا کر رکھ دی یا یہ کیا بھی پریپیشن میں رکھ دوگی بھر ہاں ٹھنڈی ہو جائے گی یہ تازہ بناو تو پھر گرم گرم رہ جاتے گی ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں بیگم نے مجھے پرچی بنا کے دی ہے کہ وہاں پہ جو بھی سمان مجھے رات کو کھانے میں ہم کھائیں گے کھانا بنائیں گے تو کھانے کی پرچی مجھے بیگم نے دے دی ہے ان لوگوں کی کھانا آ چکے ہیں وہ راستے میں بس پہنچنے والے ہیں تو میں بس ابھی جاتا ہوں ان کو پہ کرنے کے لیے اور کھانے کی لیے سے مجھے بھیج دینا جو بھی لینا ہونا سارا کچھ مطلب آئید کھانے میں کوئی کم ہی نہیں ہونے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آئید کھانا جو ہنا وہ فل لگا دیں گے ٹھیک ہے اور بات یہ ہے کہ ابھی ہاں وہ ڈیٹھ سال کے بعد آ رہے ہیں ہمارے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بس ابھی نکلتا ہوں یہاں سے اور آپ سے ملتے ہیں ابھی وہیں بھی جا کے سیدھا سوگی بھئی شہر پہنچ چکا ہوں جی الحمدللہ یہاں سے یہاں سے فیلہ جو بھی سمال لینے ہیں ہم نے نا تو میں وہ لے رہا ہوں سموسے ہو گئے رول ہو گئے چکن رول ہو گئے مطلب سب کو جو ہنا وہ یہی سے لے رہا ہوں اور باقی جو ہنا وہ گھر میں بنا لیں گے سارا کچھ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے ہی لیتی ہیں پیک کرتے ہیں ان کو سیدھا گھر چلیں گے انشاءاللہ بنادو بنادو سارا جلدی کر لو سوگی بھئی ساری میں نے شاپ وزم بھی کر لیا جتنی بھی مجھے کرنی تھی تو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی ہے کہ وہ بلکل بس ٹینڈ کی اوپر وہ پہنچے کھڑے ہیں تو میں بھی بس لینے جا رہا ہوں پیک کرنے جا رہا ہوں پیک کرتے ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے اور اوپر سے روز آفتاری کا ٹائم بھی ہوتا جا رہا ہے ابھی ٹھیک ہے تو بس ابھی جلدی جلدی یہاں سے نکلتے ہیں فٹا فٹ یہ میں آج چکا ہوں جی بس ٹینڈ کی اوپر یہ والا بس ٹینڈ ہے ہمارا فیصل موورز کا یہاں پہ ہے نا مجھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں کہیں پہ کہاں پہ کھڑے ہیں بھئی یہاں پہ بھی نہیں ہیں فیصل موورز کا یہی بتایا تھا مجھے دوبارہ کال کر لی تو ان کو کہاں پہ پہنچیں یار وہ تھوڑا پیچھے کھڑے ہوئے تھے ابھی میں نے وہ کھڑے وہ کھڑے وہ کھڑے دیکھ گئے مجھے دیکھ گئے دیکھ گئے دیکھ گئے وہ کھڑے جی ادھر تو ہم ابھی سیدھا وہیں جلتے ہیں بسم اللہ کیا بات ہے یہ کھڑے ہوئے سامنے سلام علیکم کیسے ہیں جلال اب کیسے ہیں ٹھیک ہے آج ہوں چلے یہ بیک مجھے دے دو لے کے آجوں لے کے آجوں لے کے آجوں لے کے آجوں بڑا بیک پہلے رکھ لیں نا تو پھر آج آگا سارا یہاں پہ رکھنا ہے اس کو یہاں پہ آتا ہے آگے 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 بس چھیک ہو گیا ٹرین میں سفر کیسا گزرا آپ کا الحمدللہ بہت اچھا گزرا بہت اچھا گزرا باقیوں کا کیسا گزرا بس تھوڑی سی مشکل ہو گئی کیا مشکل مشکل یہ ہوئی نا سفر تھوڑا لمبا ہو گیا وہی تو میں بولوں کہ آپ وہاں سے چھ بجے رات کے روانہ ہوئے اور یہاں پہ آپ پہنچیں بارہ میرے میرے دو بجے پہنچو نا پورے دو بجے ملتان پہنچے ہیں ٹرین والے زیادتی کرتے ہیں ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں آپ کے ہاں ٹرین نے اتنے سٹاپ لیا ہم تنگ آگیا تھے میں نے کہاں جب جانا نہیں ہے ٹرین میں رات میں یہ بیچ میں رات میں انجن خراب ہو گیا تھا پورا آدھا گھنڈا بند رہی سوحان اور حانیہ صبح سے پوچھ رہے تھے کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے ہمیں آ رہے ہیں آپ صبر تو کر لو لیکن وہ صبر ہی نہیں کر رہے تھے وہ چھوٹے بچے ہیں نا سر میں بڑی ہو گئے اب مجھ سے سوحان بھی آگیا ہے ہاں 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 سوحان بھادکی آئے دیکھو کون آیا ہوگا ہے اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم ہم کی آپ کیا لیا تھے ٹھیک ہے خیر کریئے تھے بتے کیا لے پتر بیٹے خیر کریئے تھے ٹھیک ہے نانو سو ملو یہ کہ سارا سامان لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے بھائی سامان لے لو سب سے پہلے سموسیںیں پکوڑیاں ہیں سب چیزیں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے اور سارے فروڈ بھی ہیں سٹوبری خراب ہو جائے گی سٹوبری بی ایس میں سمیہ صاحب سب کو چکتی ہوں فریج میں دھوٹے ساپ کرتے فریج میں رکھ روی صاحب ٹھیک ہے اور کھانے میں کوئی کمی نہیں رکھنا بس آج روز آفتار کہاں کریں گے یہیں بیٹھے کر لیں گے شام کے وقت آفتاری کا سمان تو بیسے آپ لے ہیں سارا آفتاری تک سب کچھ کر لو ریڈی دوں کھانے بنا لو کھانا بنا لو اب دیکھ میں چھوڑ گیا رہا ہوں اس کو یہ خود بنگل جائے گا بھی اور سمان نکال لیتے ہیں تو پہی گھر پہ پہنچ چکے تھے ہم الحمدللہ سب سے ملوی لالی ہے سمان نکالتے ہیں بھی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ڈگی چھوٹی ہے نا گاڑی کی تو سمان بس کسی طرح سے ہم نے ٹھوز دیا اس میں ایک منٹ میں میں اٹھا تو میں اٹھا تو تیری خیر بسم اللہ چلو بھئی چلو بھئی ایک ٹائم ہو چکا ہے جی افتاری کا تھوڑی دیر بعد کریں گے جی افتاری ہم انشاءاللہ کمرے میں کرنی افتاری ہے باہر کرنی ہے باہر سہرے گا باہر تھوڑی روشنی بھی اچھے کرتی ہے باہر بھئی بلکل بہتین موسم بنا ہوئے ٹھیک ہے تو یہیں پہ بچھاتے ہیں ابھی چٹائی اور یہ دستر خان بیگام یہاں سے مجھے سمان دیتی جا رہی ہے اور میں جوہنا وہ باہر رکھتا جا رہا ہوں جی افتاری کا ٹائم بلکل نزدیک آتا جا رہا ہے یہ لے جی سورج بلکل غروب ہو چکا ہے اور ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی یہ ٹائم ہو چکا ہے جی چھے بج کے تیس منٹ چھے بج کے چالیس منٹ پہ روز افتار ہو جائے گا جی انشاءاللہ دس منٹ پڑے ہیں ابھی ہم جلدی کر رہا ہوں تو سارا سمان جوہنا وہ لگ چکا ہے لیکن ابھی کچھ سمان جوہنا وہ پلیٹس میں نکالنا ہے جیسا کہ سموسی ہو گئے یہ کچوریاں ہو گئیں جی الحمدللہ چلو جی الحمدللہ ڈیکوریشن سٹارٹ ہو چکے ہماری اور سارا کچھ لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے جی الحمدللہ نہیں ماشاءاللہ سے کافی پیار لگا کیسا لگا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے آج کی افتاری کا سمان سارا دھماکہ دار افتاری دھماکہ دار افتاری اور جن کے لئے سرپرائز ہیں ان کو بھی دکھانا ہے بلاو ان کو کہاں پی ہم ابھی بہار بیٹھیں ٹائم ہو گیا افتاری کا آپ یہ لگا لیں ٹھیک ہے میں بلاک لگا لاتیوں بسم اللہ یہ دیکھیں جی پالک کے پتوں کے بیچ رول سموسے پالک کے پتوں کے بیچ کتنی عید کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت پیارے لوگ کتنا پیارا دینے ہیں ان کو کھانے کا دلی نہیں کرے گا بعد میں آنٹی کی ساتھ کھیل رہی تھی ہانیا نے انجوائے کیا ممی یہ کیا ہے یہ کباب ہے یہ شامی کباب ہے میٹا یہ نا آپ کے بابا افتاری کیلئے لے کی ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہو ساری پریپیشنز میں نے کر لی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہے چکن رول یہاں پہ ہیں پکوڑے یہاں پہ ہیں شامی کباب سموسے اور یہ ہیں جی کچوریاں ٹھیک ہے اور یہ سائلٹ یہاں جاتا ہے سٹوبری اور ہمیں شربت اور واقعی ہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں دی بلے کیا بات ہے ماشاءاللہ کھانا ہم نے کہا کہ کھانا بھی لگا جاتے لگنا آپ نے بولا کہ ہم بعد میں کھا لیں گے نماز کے بعد کھانا کر لیں گے فیلحال ہم کر لیں جی افتاری ٹائم کیا حرارہ دکھائے گا ٹائم ہو رہا ہے پورے چالیس بس دو منٹ کافی ٹائم کے بعد آج پوری فیملی نئے والے گھر میں فارس ٹائم کر رہے ہیں جی افتاری نیتیں بھی نظر بھی رکھے سمارتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں صبح ابھی دائی بھلے جو ہے نا وہ میکس کر لیتے ہیں ابھی سارا دیکھو یہ یہاں پہ رہا ہے کس کس کو دینے ہیں بتائیں یہ کون کون کھائے کا دائی بھلے ہیں آپ لوگ سب کو ڈال دیں سب کو ڈال دیں جب یہ آپ لوگوں کے لے کے آجا ہوں نیتے ہیں نیتے ہیں نیتے ہیں نیتے ہیں وہی خدا ہے جو سب کی ہو چکی ہے افتاری ابھی ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے ابھی کھانا بعد میں کھا لیں گے ہاں وہ دو دے تک کھائی کھانا بھی بعد میں کھاتے ہیں آپ لوگوں سے پھل وقت چاہتے ہیں ابھی اجازت کل ملیں گے آپ لوگوں سے تب تک کیلئے اپنا بہت طرح خیاء رکھیں گے ہمیں دعا میاد رکھیں گے اللہ حافظ چاہتے ہیں صلی اللہ حافظ سوان آپ نے کھایا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کھایا آپ نے کچھ نہیں کھایا میرے کپری کندے نہیں کرو موسیقی